محرم اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے اسی مہینے میں ایسی کئی ساری چیزیں ہوئیں جس نے اسلامی اتحاس اور مسلمانوں کی زندگی میں بہت کچھ بدل دیا کہا جاتا ہے کہ اسی مہینے میں آدم علیہ السلام جنہیں بہت سارے لوگ ایڈم کہتے ہیں وہ پیدا ہوئے تھے ان کے علاوہ اور بھی کئی سارے پروفٹ اور پیغمبر اسی مہینے میں پیدا ہوئے تھے لیکن ان سب کے علاوہ جو شیعہ مسلمان ہیں اسے غم کا مہینہ کہتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ غم کا مہینہ کیوں کہتے ہیں دراصل اسلام کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناتی حضرت امام حسین محرم کے اسی مہینے کی دس تاریخ کو عراق کے کربلا کی جنگ میں شہید ہو گئے تھے ان کے ساتھ اکھتر لوگ اور تھے جنہیں یزید کی فوج نے مار دیا تھا اس میں امام حسین کے چھ مہینے کے بیٹے علی اصغر بھی تھے مطلب چھ مہینے کے معصوم کو بھی یزید کی فوج نے مار دیا تھا کربلا کی جنگ حضرت امام حسین اور ظالم بادشاہ یزید کی سینہ کے بیچ ہوئی تھی اور اس لیے محرم میں مسلمان حضرت امام حسین کی اسی شہادت کو یاد کرتے ہیں شیعہ مسلمان ماتم کرتے ہیں اس دن کو اشورہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے امام حسین پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ اور حضرت علی کے بیٹے تھے حضرت علی کو شیعہ مسلمان اپنا پہلا امام مانتے ہیں مطلب لیڈر اور سنی مسلمان انہیں اپنا چوتھا خلیفہ اب سوال یہ ہے کہ محرم کیوں منایا جاتا ہے اس کی ڈیٹیل جاننے کے لیے ہم تھوڑا اتحاس کے پنوں کو پلٹتے ہیں ہم تاریخ کے اس حصے میں چلتے ہیں جب اسلام میں خلافت یعنی خلیفہ کا راج تھا یہ خلیفہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے پرمکھ نیتہ ہوتے تھے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے گزر جانے کے لگوگ پچاس سال بعد دنیا میں ظلم اور اتحاسار کا دور آ گیا تھا سیریا کے گورنر یزید نے خود کو خلیفہ گھوشت کر دیا لیکن وہ کرپٹ اور تانہ شاہ تھا تب امام حسین نے یزید کو خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا اس سے ناراض یزید نے اپنی سینہ سے کہا کہ جو ان کا حکم نہ مانے اس کا سر قلم کر دو یزید کی فوج نے امام حسین اور ان کے ساتھ کے لوگوں کے لیے پانی تک بند کر دیا تھا مطلب جو بیسک رائٹس ہوتا ہے ہیومن رائٹس اسے بھی چھیل لیے گئے ظلم بڑھتا گیا لیکن ان لوگوں نے سرنڈر نہیں کیا یزید کو بادشاہ ماننے سے انکار کرتے رہے اور پھر یزید کی بزدل فوج نے ان کی ہتیا کر دی لیکن امام حسین بھرست زالیم اور انیائے کرنے والے یزید کے سامنے جھکے نہیں امام حسین کی شہادت کے علاوہ ان کی باتیں آج بھی بہت کچھ سکھاتی ہیں ان کی باتوں میں اچھی سوسائیٹی بنانے کا منطر بھی چھپا ہے چلی آپ کو بتاتے ہیں امام حسین کی پانچ ایسی باتیں جو آپ کے زندگی کو بدل سکتی ہیں عزت کے ساتھ مرنا زلط کے ساتھ زندگی گزارنے سے بہتر ہے اقل اس وقت تک کامل مطلب پورا نہیں ہے جب تک حق کی پیروی نہ کی جائے مطلب اگر آپ کے پاس اقل ہے تو اسے صحیح راستے میں استعمال کریں سچ کے راستے پر رہو چاہے وہ راستہ کتنا بھی مشکل کیوں نہ ہو بہترین شاسک یا راجہ وہ ہے جو ظلم کو مٹائے اور انصاف کو زندہ کرے اپنے بھائی یا ساتھی کے بارے میں وہ باتیں ان کے پیٹ پیچھے کہو جو تم خود کے لیے سننا پسند کرتے ہو مطلب دوسروں کے لیے بھی آپ ایسے ہی باتیں کریں جو آپ خود کے لیے سننا پسند کرتے ہیں